اسلام علیکم بی بی اچھی بولو اسلام علیکم جی والیکم سلام میں ٹھیک نہیں رہتی نماز پڑھتی ہیں نماز سے بھی دل اچھتا ہے درود پڑھتی ہیں درود کون سا پڑھتی ہیں درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم بہیے پڑھتی ہیں تو اکیلہ نہیں میرے سے بیٹھا جاتا اکیلہ میں بڑی پریشان ہوتی ہوں بچیوں ہی تھی شہرانہ ادا کر کے لیتی شہر بھی فوت ہو گئے ہمارے گھر میں سے بہی ایک طویز نکلا تھا بہت بڑا میرے ساس کے روپٹے میں باندھا تھا کسی نے میں چاروں پریشتے کے نام لکھے جیسے ہمارے بیٹھی ہوتے تھے میں رزق بڑا اللہ دے رہا تھا ہمارا رزق ختم ہو گیا ہمارا شہر بھی ختم ہو گیا یہاں تک کر کے میں بھی ختم نہیں سمجھ لوگی میں اکیلہ نہیں رہ سکتی بڑی پریشان ہو گئے گھر میں سے نکلی اچھا اس بٹن کی وجہ سے رزق ملتا تھا وہ جو بٹن بتا رہی ہیں جس پہ لکھا ہوتا چاروں پریشتوں کے نام ہاں چار پریشتوں کے نام لکھے فریشتے دیتے ہیں رزق پتہ نہیں وہ میرے شہر پتہ تو نہیں ہے اب یہی تو گمان ہے رازق تو اللہ ہے فریشتے تو رزق نہیں دیتے آپ کا گمان تو یہ اس نے بنا دیا کہ یہ جب تک طویز ہے یہ تمہیں رزق ملے گا نہیں نہیں مانتے نہیں تھے میرے شہر آجی تھے انہوں نے مسجد میں رکھ دیا تھا مسجدی جو ان سے مزان دیتے ہیں اللہ انہوں نے کہا تھا کہ سپانی میں بہت ہو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا پھر اللہ نے کہا ہمارے بربادی تو بھائی یہاں تک کر کے بچی ہے آپ کا گمان جو بن گیا ابھی میں نے جو آپ کو مثال دی ہے نا کہ وہ طویز نکلا اس کے بعد وہ بندہ بیمار ہو گیا گھر میں اب وہ قید ہے اپنے کمرے میں بند ہے اپنے گمان کو اچھا رکھو ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ آگ جل گئی منجنیخ میں مجھے ڈال دیا کہ جبرائیل آ کر کہتے ہیں ابراہیم تجھے میری ضرورت انہوں نے کیا بولا انہوں نے صرف یہ لفظ بولا حسبن اللہ و نعم الوکیل جب یہ بولا نہ آگ بجی نہ وہ باز آئے لیکن اللہ نے آگ کو حکم دے دیا یا نارکونی بردوں علیہ السلام و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل بی بی اپنا گمان یہ رکھو کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے اللہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے تو ایسا گمان کرنا کہ ہم پر کچھ ہو گیا ہاں جادو سے اندر نطفے تک کو ضائع کر دیا جاتا ہے قتل ہو جاتے ہیں جادو سے یہ مانتے ہیں لیکن بے اذن اللہ فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرْرِقُونَ بِي بَيْنَ الْمَرَّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِذَارِ نَبِهِ مِنْ آَحْدِنِ اللہ بے اذن اللہ یہ میاں بیوی میں جدائی کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں شیعتین یہ اللہ کہہ رہا ہے مگر یہ نہیں ذر پچھا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اب جادو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے جب اللہ کرے گا تو ہوگا جادوگر موجود ہیں فرون موجود ہیں انہوں نے صحیح سو فیصد بتایا کہ ایک بچہ آئے گا جو تیرا خانہ خراب کرے گا ہے نا تو پھر جب اللہ نے فرون کی گود میں موسیٰ کو پچھا دیا بتا سکے کہ یہی لڑکا ہے ہے جادوگر تھے یا نہیں تھے تھے لیکن جس بچے کی خاطر اس نے ستر ہزار سے زیادہ بچے قتل کروا دیئے اس بچے کو جس سے اللہ نے اس کا بیڑا گڑک کرنا تھا اس کو اس کی گود میں پچھا دیا اپنا ایمان تو مضبوط رکھو نا ایمان رکھو اللہ خیر کرے گا وقتی ادمیش ہے دیکھیں کسی نے حضرت علی رضی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ جو ہمارے اوپر معاملہ آیا ہے بیماری کی صورت میں اولاد کی صورت میں یہ ادمیش ہے یا پکڑ ہے بڑا زبردست فارمولہ بتایا انہوں نے جو چیز تجھے اللہ سے دور کر دے وہ پکڑ ہے اور جو تجھے اللہ کے قریب کر دے یہ تیری اضمائش ہے تو اضمائش جو ہے یہ اضمائش ہی ہوتی ہے تھوڑے دنوں کی ہوتی ہے اس کے بعد انمہالوسری یسرا ہر مشکل کے بعد دو آسانی ہوتی ہے انشاءاللہ صبر سے اور دعا صبر اور نماز سے جب بھی کوئی تقلیف ہو دو نفر پڑھ لیں اللہ تو رازق کہہ تو چاہے اللہم لا مانی لما آتیتا ولا موتی لما منا آتا ولا یان فوزال جد من کر جد اللہ جس کو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور جسے کوئی دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا جس کو وہ دینا چاہے اس کے آگے کسی بڑے کی سب سے پہلے تو مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے اپنی وجہ سے ہو رہا ہے جلدی معافی چاہتے ہو جلدی اپنا معاملات چاہتے ہو کہ میں صحیح ہو جائے میرا معاملہ واللہ ہی یہ فرمولہ اللہ کا ہے ما اصاباک من حسنت فمن اللہ تجھ پر جو بھی آتی ہیں خوشی یہ راہ دیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں وما اصاباک من صحیحات فمن نفسک تجھ پر جو بھی یہ معاملہ ہوا ہے یہ تیرے اپنے نصب کی شرارت ہے تیرا اپنا کیا ہوا ہے جب تم یہ اطراف کرلو کہ لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین وہ راضی ہو جاتا ہے تو جب تم یہ کہو گے اسی سے کچھ کیتا ہی نہیں کچھ کیتا ہی نہیں کچھ کیتا دیلیں نہیں چوڑے ہیں محلوی ساتھ تو یہ پھر تم اللہ کو الزام دے رہی ہے کہ وہ تمہارے اپر ظلم کر رہے ہیں اللہ نے تو اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے اس کی رحمت اس کے ظلم پر بھاری ہے جب یہ لفظ تم کہتے ہو کہ بھئی میں نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں پتہ نہیں ساڑ رنال کیوں ہیں جو اندھا پہ ہیں تو ہم عرف عام میں اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو تو زیادتی کر رہا ایسا نہیں ہے جب کوئی انبی علیہ السلام مسوم الخطاہ ہیں نبی سے بڑھ کر کون ہے اللہ کا پیارا اس کے باوجود آپ کی دعائیں دیکھیں کسر سے استغفار پڑتے ہیں اللہ کہتا ہے قرآن میں گرنٹی دیتا ہے کہ جب تم استغفار پڑھو گے سورہ نو کے اندر ہے نا تو میں کیا کروں گا رحمت کی بارش برساؤں گا بیٹوں سے مدد کروں گا یا اللہ میں بڑھا ہے تھے انہوں بیٹا کی چاہیے تھا تیرا بیٹا نافرمان ہے اس کو فرما مدار بنا دوں گا بیمار ہے اسے شفا دوں گا بیٹوں سے مدد کروں گا بیٹوں سے لفظ ہے قرآن میں تم تو قرآن پڑھنے والی ہو پھر باغ دوں گا تیرا کام کیا ہے استغفار کرنا یہ نہیں زبانی استغفار ادر چگلی ادر اللہ اللہ استغفر اللہ نہیں بڑی دیہ نہیں ہو دیہ بے یا کس طرح جاندی پہ انہالی استغفر اللہ یہ کیا ہے یہ مذہب بنایا ہوئے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تم استغفار پڑھو گے رحمت کی بارش برساؤں گا بیٹوں سے مدد کروں گا رزق دوں گا باغ دوں گا نہریں دوں گا امن دوں گا استغفار پڑھو یہ فارمولہ اللہ کا ہے نہیں محلی صاحب تسی کچھ کرو ہاں اساڑ کو ٹیم نہیں گا میں اسمبلی جاتا ہوں میں اتنی پارڈ نہیں سکتا میں تسی کچھ کرو کہنے دا اے دیا ککرد بن چاہید یا مرگا چاہید ہے بس تو میں دوں تین چھات بکرے پہ ہی دیا کر میں عمل کر دیا کروں پھر وہ یہ اللہ اس طرح مسلط کر دے تو اس لیے یہ جو فارمولہ ہے نا بی بی اپنے ذہن سے پہلے یہ نکالیں کہ کسی نے کچھ کر دیا سب سے پہلے جاد رکھنا جو مرضی ہو جائے آپ نے یہ کہنا ہے مجھ سے کچھ گلتی ہوگی ہے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ کی قطب آپ کا معاملہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمان بلدار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک دیوار کو اپنا قطاع دوار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں دکھا اور ہماری توبہ فرمانے والا اور رحم و قرم کرنے والا ہے